انٹیلیجنس کے بارے میں جنہوں نے انٹیلیجنس کو ریفائن کیا اور ایک تھیری کے بعد دوسری تھیری اس لیے آئی کیونکہ ایک تھیری کو اگلا تھیریسٹ جو ہوتا ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے اور ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے تو اس لیے تھیری کے بعد ایک تھیری کے بعد دوسری تھیری کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ نیو سکول آف تھارٹ جو ہے وہ اب ایک اسی پرانے کانسپٹ کو نئے انداز سے ایکسپلین کر رہا ہے تو اس کے بارے میں انٹیلیجنس کے بارے میں کچھ ایشوز اور کچھ کانٹروورسز ہیں اس میں جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے یہ ہماری جینز میں ہم بائی برث لے کے آتے ہیں اور ہمارے اگر پیرنٹس انٹیلیجنس ہیں تو بچے بھی انٹیلیجنس ہوتے ہیں جنرل ایک ویو ہے لیکن ضروری نہیں اگر آپ اپنی اوبزوریشن میں دیکھیں آپ اپنے عدد میں دیکھیں تو باز کتھ بڑے انٹیلیجنس پیرنٹس کے بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنس نہیں ہوتے وہ ایوریج انٹیلیجنس ان کی ہوتی ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن میڈیکلی ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ جو بچہ ہے وہ اپنا تمام ٹریٹس اور اپنے جینز کی کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ صرف اپنے پیرنٹس سے نہیں لیتا بلکہ اپنی گرینڈ فاردرز اور گرینڈ پیرنٹس اور پیچھے جس کے جتنا بھی سیون ریسز سے جو ہے اس کا جین ٹریول کر کے آتا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی انسیسٹر کی کوئی بھی ٹریٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے تو اس لیے پھر انٹیلیجنس کا یہ کانسپٹ کہ اگر انٹیلیجنس پیرنٹس ہیں تو ان کے بچے بھی انٹیلیجنس ہوں گے یہ ضروری نہیں ہے اور اگر انٹیلیجنس اپنے پیرنٹس کے تھرو بچوں کہ جینز میں ڈومینیٹلی آ جاتی ہے تو بچے بھی وہ والی انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی لے سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ویو ہے کہ آیا یہ ہیریڈیٹی فیکٹر ہے یا یہ انوارمنٹل فیکٹر ہے تو کچھ تھیریرس کے بارے میں جو ایشیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ انٹیلیجنس ہیمیشہ ہیریڈیٹی میں آتی ہے اور ہم اس کو جو ہے انہینس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ایسی ٹریٹ ہے جیسے باڈی کے آرگنز آپ کے پاس آئیں آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے تو تھرو سرجری یا تھرو کاسمیٹک سرجری آپ کی جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی آپ سائنس نے ترقیت نہیں کر لیا لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے اس کو ہم نے پولش تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو انہینس نہیں کر سکتے جینز میں اتنی ہی انٹیلیجنس آئی تھی یہ ایک سکول آف تھوڑ کا کہنا ہے دوسرا سکول آف تھوڑ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم انوائرمنٹ کی مدد سے انٹیلیجنس جو جینز میں آئی ہے ہم اس انٹیلیجنس کو انہینس کر سکتے ہیں ہم اس کو پولش کر سکتے ہیں انوائرمنٹ کی مدد سے ہم انٹیلیجنس کے جتنے ایشیوز ہیں ہم اس کو ریزولف کر سکتے ہیں اگر ہم ہیلدی انوائرمنٹ ریچ انوائرمنٹ ایکیڈیمک انوائرمنٹ اور ساتھ میں ایک بڑا پوزیٹیو انوائرمنٹ بچے کو پروائیڈ کریں تو اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ مزید جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے انہینس ہو کے ایک تو یہ پوائنٹ او فیو ہے اچھا ایک سکول آف تھوڈ کہتا ہے کہ ہیریڈیٹری اور انوائرمنٹل دونوں کو دونوں مل کے انسان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو پولش کرتے ہیں تو ایک فیکٹر جو ہے وہ اکیلہ انٹیلیجنس کی پرموشن کے لیے ضروری نہیں ہے تو اس میں ایک ویو یہ ہے کہ یہ کانٹیکسچول ایکسپیرینس کی وجہ سے ہے اور انڈویجنس کے جو پرسنل اور کانٹیکسچول ایکسپیرینس کی وجہ سے ہے جیسے جیسے وہ اپنے ایکسپیرینس اس کے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کی لرننگ ہوتی جاتی ہے اور اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ مزید امپروو ہوتی جاتی ہے لیکن انٹیلیجنس کے بارے میں یہ ہے کہ کیا سوچنے کا یہ ایشو ہے اس کے اندر کہ کیا انٹیلیجنس جو انسان کے پاس ہے وہ اس کے ایکسپرینس سب متاثر ہوتی ہے یا جو انٹیلیجن آدمی ہیں وہ تو کسی بھی جگہ بھی اپنا مقام بنا سکتا ہے انٹیلیجن آدمی کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کہیں بھی ایکسپلور ہو سکتی ہے اور وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے انٹیلیجن آدمی چاہے وہ ایک چھوٹے کلرگ کے عوضے پر کیوں نہیں پوائنٹ ہوا لیکن وہاں پہ بھی اپنی انٹیلیجنس سے جو ہیں شیف ہے کوئی جو ہے وہ کارپینٹر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی سارے کارپینٹرز کو چھوڑ کے فلان کارپینٹر جو ہے وہ بہت اچھا ہے بڑا ہی زبردست جو ہے وہ کام کرتا ہے تو ایکسیپشنز آ دیر یہی ایشو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے اس کو اپنے اظہار کے لیے کسی خاص شعبے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ڈاکٹر انجینئری ہونا چاہیے بلکہ ہاں شعبے میں انٹیلیجنٹ جو آدمی ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کی مدد سے اس شعبے میں اپنا نام جو ہے وہ کما سکتا ہے تو ایک پوائنٹ او فیو یا ایشو اس کا یہ ہے کہ انٹیٹی ویو آف انٹیلیجنس کے یہ سنگل انٹیٹی ہے اور جینرل انٹیلیجنس سارے ایک انسان کے پاس ہوتی ہے اس جینرل انٹیلیجنس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے ایک ہے جی انکریمنٹل ویو آف انٹیلیجنس جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے یا وہ ایج اس کی مچور ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے جو ہے جیسے باڈی مچور ہوتی ہے اور اس کی باقی منٹل کیپسٹیز اور سوشل کیپسٹیز اور ایموشنل کیپسٹیز ایمپروو ہوتی ہیں اسی طرح سے انٹیلیجنس بھی اس کی ساتھ ساتھ ایکسپلور بھی ہوتی جاتی ہے ایکسپریس بھی ہوتی ہے ڈسکرپشن بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر improvement بھی آتی ہے اور اگر پانچ سال کا بچہ ہے تو اپنے زہانت جو ہے وہ اپنے پانچ سال کی age کے مطابق ہی express کرے گا اور جیسے جیسے جو ہے اس کی عمر آگے بڑھے گی ویسے ویسے زہانت کو جیسے جیسے محول ملے گا ویسے ویسے زہانت کا expression آتا جائے گا تو یہ محتی point of view ہیں جنہوں نے زہانت کو explain کیا ہے اس میں hereditary اور environmental factors اور جو بھی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے factors مل کے انسان کو ایک platform provide کرتے ہیں جس کے مطابق وہ خود recite کرتا ہے کہ میں نے کون سا شعبہ میرے لیے بہترین ہے تمام factors کو دیکھنے کے بعد تو heredity اور environment دونوں مل کے انسان کی جو intelligence ہے اس کی promotion کے لیے کام کرتے ہیں